بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استوفا اما بعد عزیز طلبہ نوالعزاہ کتاب کی آج حمادی یہ کلاس نمبر پچاس ہے اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ جو فصل ہم نے کزشتہ کلاس میں شروع کی تھی فصل فی النوافل اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم نے سننی معقدہ کی بحث پڑی تھی اور اب ہم پڑھتے ہیں نوافلی مندوبہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نوافلی مندوبہ کا مطلب ہے یہاں تقریبا سنتی غیر معقدہ ٹھیک ہے تو سنتی غیر معقدہ اس کو کہتے ہیں یعنی وہ سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑی ہے اور یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ دی اختیار نہیں فرمائی عمومی طور پر علمانی اس کی تعریف کی ہے چار قسم کے جو نوافل ہے یہ سنتی غیر معقدہ میں شمال کیا جاتے ہیں ایک اثر کی نماز سے پہلے چار رکعت اور عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت اور مغرب کے بعد چھے رکعت عشاء کے بعد جو چار رکعت ہے اس کو بعض علمانے دو بھی لکھا ہے اور بعض علمانے جو ہے لکھا ہے کہ عشاء کے مغرب کے بعد جو چھے رکعت ہے ان میں دو سنتی مؤقتہ ہے اور چار غیر معقدہ لیکن بعض علماء کہتے ہیں مغرب کے بعد جو چھے دو سنتی مؤقتہ ہے اس کے علاوہ چھے جو ہے وہ سنتی غیر معقدہ ہے جن کو عوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے تو بہرحب یہ وہ نمازی ہیں فرماتے ہیں وَنُدِبَ أَرْبَعُن قَبْلَ الْعَصَرُ وَلْعِشَاءُ وَبَعْدَهُ مندوب ہے چار رکعت عصر سے پہلے عشاء سے بھی پہلے اور عشاء کے بعد بھی وَسِتُّن بعد المغرب اور عشاء کے بعد جو ہے وہ مغرب مغرب کے بعد جو ہے وہ چھے رکعت اب نوافل کے کچھ مختلف یعنی سنتی مؤقتہ اور سنتی غیر مؤقتہ کے کچھ مختلف مسائل یہاں سے بیان ہوں گے سب سے پہلے تو یہ ہے وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الْرُبَعِيَّةِ عَلَمُعَقْدَ عَلَى تَشْحُرُ عام اصول کے مطابق ہی پڑھیں گے یعنی سنتی مؤقتہ کے اندر بھی جب آپ سنتی مؤقتہ پڑھ رہے ہوں سنتی مؤقتہ وہی ہے پجر کی دو رکعت فرز کے ساتھ انہوں سے پہلے زہر سے چار رکعت پہلے اور دو رکعت بعد میں مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد دو رکعت یہ سارے جو سنتی مؤقتہ ہیں ان میں جو بھی چار رکعت والی سنتی مؤقتہ ہوگی تو جب اس میں آپ پہلے قائدے پر بیٹھیں گے تو پہلے قائدے میں صرف تشہد پڑھیں گے یعنی شَرَ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَا شَرَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ تک پڑھیں گے اس کے بعد دعود شریف اور دعا نہیں پڑھیں گے جس طرح کے فرض نمازوں کے قائدہ اولہ کے اندر پڑھتے ہیں تو سنتی مؤقتہ کے اندر بھی قائدہ اولہ میں آپ نے صرف تشہد تک اختصار کرنا ہے اس کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو اس پر سی جیسا ہو لازم ہوگا ایک بات تو یہ ہے سنتی مؤقتہ کے لئے دوسری بات سنتی مؤقتہ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص سنتی مؤقتہ پڑھ رہا ہو چار رکعت والی تو دوسری رکعت پر جب قائدے پر بیٹھ جائے گا تو قائدے سے اٹھ جانے کے بعد وہ استفتاح کی دعا نہیں پڑھے گا استفتاح کا مطلب یہ سنہ نہیں پڑھے گا سبحانکاللہمہ بلکہ ڈائریک وہ الحمد سے شروع کرے گا یہ دو باتیں آپ سنتی مؤقتہ کی چار رکعت والی سنتی مؤقتہ کے حوالے سے ہیں جو زہر کے پر سے پہلے ہی ہے فرماتے ہیں اور چار رکعت یعنی ربائی مؤقتہ چار رکعت جو سنتی مؤقتہ ہے اس کے پہلے جلسے میں اختصار کرے گا صرف تشہد پر اکتفا کرے گا اور تیسری رکعت کے شروع میں استفتاح کی دعا نہیں پڑھے گا یعنی کہ سنہ نہیں پڑھے گا بخلاف مندوبہ بخلاف مندوبہ کے یعنی کہ بخلاف سننی غیر مؤقتہ کے سننی غیر مؤقتہ کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے سننی غیر مؤقتہ پڑھنی ہے تو وہ نفل نماز کی طرح ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے چار رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں آپ نے تشہد سمیت وہ مکمل دعا وغیرہ پڑھنی ہے اور پھر تیسری رکعت کے لئے جب آپ اٹھیں گے تو باقاعدہ آپ سنہ تعوض تصمیح آئیے مکمل پڑھیں گے جبکہ سننی غیر مؤقتہ کے اندر یہ نہیں تھا سننی غیر مؤقتہ کے اندر آپ اس طرح کریں گے تو یہاں سے اسی کی طرح اشارہ ہے بخلاف المندوبہ بخلاف مندوبہ اور سننی غیر مؤقتہ کے کہ اس میں آپ نے تیسری رکعت کے شروع میں باقاعدہ سنہ اور تعوض اور تصمیح وغیرہ سارا کسارا پڑھنا ہے نمبر چار جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ سننی غیر مؤقتہ یا دیگر جو نفل نمازیں ہیں ان میں ہر دو رکعت باقاعدہ ایک مستقل نماز ہے تو جب ہر دو رکعت ایک مستقل نماز ہے تو ہر دو رکعت کے بعد تشہد کرے گا اور مکمل تشہد پڑھنے کے بعد باقاعدہ دور شریف پڑھ کر دعا بھی پڑھے گا یہ بھی ہم نے پڑھا بھی اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ چونکہ نفل نمازیں اور سننی غیر مؤقتہ ہے کے اندر ہر دو رکعت مکمل نمازیں تو جب تیسری رکعت کے لئے کوئی شخص اٹھے گا تو باقاعدہ سنہ پڑھے گا تو یہی اصول ہے تو جب نفل نماز کے بارے میں ہم عرض کر رہے تھے کہ نفل نماز اور جو سننی غیر مؤقتہ ہے تو اس میں اب اگر کوئی شخص وہ چار رکعت کی سننی غیر مؤقتہ ہے نفل پڑھ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پہلا قائدہ کرے گا مکمل کرے گا لیکن اگر اس نے مکمل وہ پہلا قائدہ نہیں کیا اور چار رکعت کے بعد آخری قائدہ صرف کر لیا تو کیا اس کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں اصول کا تقاضی ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر دو رکعت مستقل نماز ہیں سننی غیر مؤقتہ اور نفل نماز تو اس نے پہلا قائدہ ہی نہیں کیا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ استحساناً جو ہے یہ اس کی اجازت دی گئی ہے استحسان کا مطلب ہوتا ہے کہ قیاس کا تقاضی ہے کہ یہ درست نہ ہو لیکن استحسان کی ایک علیہ دلیل موجود ہے اور وہی ہے کہ جب وہ ایک ہی سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ چار رکعت ایک ہی نماز شمار کی جائے گی اور اس میں ایک کی فرض ہوگا وہ ہے آخری قائدہ اور درمیانہ قائدہ اگر اس سے رہ گیا ہے تو بس اس کی جگہ سجدہ حصہ ہو کر لے گا تو یہاں سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے فرماتے ہیں ادھا صلی اللہ نافلتاً اکثر من رکعتین جب نفل نماز کوئی پڑھے اور وہ دو رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے وَلَمْ يَجْلِسْ اِلَّا فِي آخرِهَا اور وہ صرف اور صرف آخر میں اس نے وہ بیٹھا مطلب یہ کہ پہلا قائدہ اس نے نہیں کیا صحت استحصاناً اس کی یہ نماز استحصاناً صحیح ہو جائے گی کیوں لئنہا صورت صلاتاً واحدہ کیونکہ اب یہ ایک ہی نماز کے حکم میں ہے وَفِيهَا الْفَرْزُ وَالْجُدُوسُ وَآخِدَہَا اور اس کے اندر جو فرض ہے وہ صرف آخری قائدہ ہے بہرحال یہ وئی اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہر دو رکعت اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ہی سلام کے ساتھ کتنی زیادہ رکعت پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے علماء نے بہتر صورتحال کے طور پر ایک لیمٹ مقرر کی ہے کہ دن میں اگر آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے تو ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھ لیا کرے چار رکعت سے زیادہ نہ پڑھا کرے اور رات کے اندر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو رات کو زیادہ سے زیادہ ایک ہی سلام کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھ لیا کرے آٹھ سے زیادہ رکعت وہ ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھے الگل ایک سلام کے ساتھ کرے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اگرچہ مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دن کے وقت ایک سلام کے ساتھ چار رکعت سے زیادہ جو ہے نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ مقروح ہے اور رات کو اگر وہ آٹھ رکعت سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ مقروح ہے تو علماء نے دیکھا کہ اس کی کراہت کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بہتر نہیں ہے لیکن مقروح نہیں ہے اس کی کراہت کی کوئی وجہ نہیں ہے نیازہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ مقروح نہیں ہوگی ہائشہ والے نے بھی اس کی طرف ارہ کیا ہے مقصود سرخصی کے حوالے سے فرماتے ہیں اور مقروح ہے چار رکعات سے زیادہ پڑھنا ایک ہی سلام کے ساتھ دن کے نفل میں اور رات کے نفل میں آٹھ رکعات سے زیادہ لیکن افضل کیا ہے یہ بات اسے ہمیں رکھ لیجئے بہتر کیا ہے افضل طریقہ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمت لالے کی رائی ہے کہ دن ہو یا رات دونوں میں آپ چار چار رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیا کریں یہ زیادہ بہتر ہے البتہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ کی رائی ہے کہ دن کو تو چار رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے لیکن رات کو دو دو رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے اور اکثر علماء نے اسی پر فتوہ دیا ہے کہ دو دو رکعات رات کو پڑھنا بہتر ہے لیکن دیگر کچھ علماء نے پھر امام صاحب ہی کی رائی کو ترجیح دی ہے جیسے شیخ علماء قاسم بن قطلبہ رحمت اللہ نے امام صاحب کی رائی کو ترجیح دی ہے تو بہرحال کہتے ہیں والافضل فیہما دونوں کے اندر یعنی دن اور رات دونوں میں افضل کیا ہے رباہ من اللہ بی حنیفہ امام صاحب کے ہاں چار رکعت ایک سلام کے ساتھ اور صاحبین کے ہاں الافضل فی اللہ لی متنا متنا رات کے وقت افضل ہی ہے کہ دو دو رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور اسی پر فتو دیا گیا ہے کہتے ہیں رات کی نماز دن کے نواز سے زیادہ بہتر ہے نفل وطول القیام احب من قصد سجود اور قیام کی توالت یعنی لمبی نماز پڑھنا یہ زیادہ محبوب ہے زیادہ سجدوں سے یعنی کہ ایک آدمی جو ہے وہ دس رکعت نفل نماز پڑھتا ہے لیکن پور سپیٹ کے ساتھ پڑھتا ہے جلدی جلدی پڑھتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ دس کے بجائے چھ رکعت یا چار رکعت پڑھ لے لیکن آہستہ آہستہ سکون و رتمینان و خشو خضو کے ساتھ پڑھے بارحال تو یہ تو اس حوالے سے تھا اب یہاں سے ہماری ایک اور فصل شروع ہو رہی ہے یہ فصل ہے فصلن فی تحییت المسجد و صلات الزحا و احیاء اللیالی اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک تحییت المسجد کی طرف نمبر دو صلات الزحا کی طرف اور نمبر تین احیاء اللیالی کی طرف ان تین چیزوں کے حوالے سے یہاں کچھ نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے جہاں تک تحییت المسجد کی بات ہے تو تحییت المسجد سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں انسان داخل ہوتے ہی بیٹنے سے قبل قبل دو رکعات تحییت المسجد کی نیت سے پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحییت المسجد پڑھنے کا باقاعدہ حکم فرمایا ہے بشتی کی مقروع قتنہ حدیث کے اندر باقاعدہ ہی آیا ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی معنی نہ ہو تو بیٹنے سے پہلے پہلے تحییت المسجد کی دو رکعات پڑھنی چاہیے یہ بندوں کا سمجھ جائیے کہ رب المسجد کو سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس کو سلام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکعات نفر نماز پڑھ لیں بہرحال یعنی تحییت المسجد کی ویعت سے تو یہ تحییت المسجد کی پہلی بات ہے دو رکعات نفر نماز پڑھی جاتی ہیں اور بہرحال اس کے بعد دوسری چیز اس میں ہے وہ صلاة الزحا ہے صلاة الزحا کا مطلب ہے چاشت کی نماز حدیث میں آتا ہے تجمیز شریف میں اس کے حوالے سے حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو شخص چاشت کی بارہ رکعات نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنب میں ایک سونے کا محل تیار کرتا ہے اور بھی اس کی کئی آئی ہے بہرحال اگر کسی کو صورت شمس اور صورت زحایہ دو تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز چاشت میں دونوں صورتوں کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے ورنہ اختیار ہے جو بھی نماز پڑھنا چاہے لیکن اگر کسی کو صورت شمس اور زحایہ دے تو اسی کو پڑھے اور یہ زیادہ بہتر ہے پھر ایک اور نماز ہوتی ہے جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں کیا اشراق اور چاشت کی نماز دونوں ہے کہ علید علیدہ تو اکثر فقہہ نے لکھا ہے کہ دو علید علیدہ نماز ہے بعض فقہہ و محدثین نے لکھا ہے دونوں کی نماز ہے سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر جب سورج بالکل سر کے درمیان سر کے اوپر آ جائے نا دن میں تو اس کے بیچ بیچ میں جو ٹائم ہے یہ اسی نماز کا ٹائم ہے جس کو اشراق بھی کہتے ہیں اور چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں لیکن دیگر علماء نے لکھا ہے کہ نہیں یہ دونوں الگ الگ نماز ہے البتہ ٹائمنگ اور اوقات جو ہے وہ دونوں کی تقریباً ایک ہے